ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب ایک بار پھر آپ سبی کے بیچ حاج ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسمارٹ اسٹور کی پر چینل پہ تو فرینڈز جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ایک دوسرا سیٹ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اور دوسری ایک آپ کے لیے جو ہے ٹیوٹوریلز لے کر آیا ہوں جو کی بہت ہی مجھے دار ہونے والا ہے فرینڈز کیونکہ بہت لوگ سوچ رہے تھے کہ انیونٹری جو ہوتی ہے گلپ ہی کاؤنٹری میں جو ہے کیسے کام ہوتا ہے اور کیسے انیونٹری ہوتی ہے مینیج ہوتی ہے جو ہے میٹریلز ایکسل سیٹ پہ تو اس سے ریلیٹیڈ ہی یہ میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے کیونکہ بہت سارے کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ جو ہے پینڈیوٹس کا میٹریلز تو دکھا دیا لیکن اس کو سسٹم پر کیسے انیونٹری کرتے ہیں تو جیسے کی سسٹم پر انیونٹری کرنے کا دو طریقہ ہے اس پر ٹھیک ہے نا ایک تو ایکسل سے کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو سارے ڈیٹیلز رکھنے ہوتے ہیں دوسرا جو ہوتا ہے ہم جو ہے سسٹم پر کرتے ہیں آن لائن جو کی سوفٹویئر ہوتا ہے اس کے لیے میں نے ویڈیو آلیڈی اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کیسے جو ہے سوفٹویئر پر انیونٹری ہوتا ہے اور کون سا سوفٹویئر ہے ٹھیک ہے نا سوفٹویئر کا ڈیٹیلز دے رکھا ہوں میں اس کی بھی میں ٹیٹوریلز لانے والا ہوں کی سسٹم پر بھی جو ہے کیسے انٹری ہوتا ہے اور کیسے جو ہے پیپر بنتا ہے ہر چیز جو ہے اس کو بارکی سے ہم سمجھیں گے پہلے ہم جو ہے ایکسل کی جو ہے سمجھ لے کی ایکسل پر کیسے کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ دیکھ لیجئے میں جو ویڈیو پہلے ساپلوڈ کر کے رکھا ہوں جو ہے اسی سے ریلیٹر یہ ویڈیو میں بنایا ہوں جو چیز میں یہاں پہ سمجھائے ہوں اسی کو ہم یہاں پہ سمجھیں گے اور دیکھیں گے کیسے جو ہے کو پچھتے نہیں ہیں اور اسی کو پہ ساپلے حولivat اور بہت جباردست ہونے ویڈیو جو کیا آپ کو life بھر جو ہے کام آنے وعلی ہیں یا کام کریں گے تو یہ ٹیٹوللز آپ کو کہیں ملنے والا نہیں ہے اسے چینل پر ملے گا کیونکہ میں اس میں جو بھی کام ہے پریکٹیکلی وہ چیزیں یہاں پر اپلوڈ کیا ہوں اور یہ سارے میٹریلز کو ہی یہاں پر منز کیا جاتا ہے ایکسلز پر ٹھیک ہے نا اور اپنی انوینٹری کو منز کر کے رکھنا پڑتا ہے دوسری چیز جو میں ساپڑیر کا کہہ رہا تھا اس کا میں نے یہاں پر ویڈیو اور لیڈیو اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کی بھی ٹیٹوللز میں لاؤں گا کیسے اس پر کام کیا جاتا ہے ہر چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا اس پر فیلحال کے لیے جو ہے ویڈیو آپ جرور دیکھ لیں اگر آپ جو ہے نئے ہے تو اور یہ بھی ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ نئے ہے تو تو بات کرتے ہیں فرنس اس ویڈیو کی کی اس میں کیا دیکھنے والے ہیں ہم تو یہاں پر میں نے ایک لیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے میں نے لیکھا ہے ڈیو اٹھریلز انگویٹ ڈیو اٹھی کانا یہاں پر آپ لیکھ سکتے ہیں جو جگہ کے آپ کام کر رہے ہیں وہاں کی asked lokation ہوں پہ دے سکتے ہیں یہاں پر ٹک ہے nا جیسے warehouse materials inventory یا جس سائٹ پہ ہیں اسکول materials inventory اس کے بعد سے یہاں پر آپ لیکھ سکتے ہیں اس کا location جیسے کہ ۔zes میں آپ جہاں پہ رہتے ہیں جیسے india میں ہے تو چیرے کے نام ہے ۔ تو اس کا نام دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے date ڈال سکتے ہیں جیسے 26 ہے آج تو 26 latest ڈال سکتے ہیں جب جب یہ update کریں گے جب materials جو ہے dispatch ہوگا جب minus کریں گے تب اس کی date change کرتے جائیں گے کہ یہ latest date ہے یہ latest date ہے اس سے کیا ہوگا کہ پتا چلے گا کہ یہاں تک آپ نے جو ہے update کیا ہوا ہے دوسری چیز میں نے یہاں پہ logo ڈالا ہوا ہے جو کہ اپنے چینلز کا ہی logo رکھا ہوا ہے آپ جو ہے اپنے company کا logo یہاں پہ لگا لیں گے یہ ہو گیا اوپر کا ایک چیز اور آپ دیکھ لیجئے جو کہ میں demo دکھانے والا ہوں اس کے بارے میں میں بات بتاؤں گا کہ یہ بات میں کیسے کرتے ہیں یہ issue card میں نے یہاں پہ بنایا ہوگا ہے جیسے یہاں پہ آپ click کریں گے آپ card پہ پہنچ جائیں گے تو یہ چیز بھی ہم دیکھنے والا ہے کہ کیسے بنائیں گے یہی چیز سب سے important چیز ہے کہ اس کو ہم کیسے manage کریں گے یہاں پہ تو آپ صرف یہ details دیکھ رہے ہیں لیکن جیسے یہاں پہ click کریں گے اس کی پوری details وہاں پہ چلے جائے گی وہاں پہ آپ manage کریں گے کیسے گیا ہے کہاں پہ گیا ہے اور کتنے پیس گیا ہے کتنا balance ہے وہ سارے چیزیں وہاں پہ entry کریں گے تو یہاں پہ ہم سمجھ لے رہا ہے پہلے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو serial number دینا ہے item code جو ہے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ description دینا ہے specification جو بھی ہوگا materials کا وہ جو ہے یہاں پہ رہے گا اور اس کا description میں نے یہاں پہ دے دیا ہے department دے دینا ہے جو بھی department ہوگا یعنی ki electrical mechanical civils یا safety جس سے related آپ جو ہے کام کرتے ہیں اس کا department name یہاں پہ آپ دے دیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھ میں electrical mechanical civil بھی کرتے ہیں تو اس کو filter کر کے آپ check کر سکتے ہیں ایک بھائی ایک جب یہ نام رہے گا تو ٹھیک ہے نا اس سے آپ کو سہولیت بھی ہوگی اس کے بعد سے materials کا location دے دینا ہے آپ کو یہاں پہ اب یہ location کیا چیز ہوئے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے میں نے card کا بنایا ہوا ہے bean card کا video اس میں بتایا ہوا ہے کہ location بھی دیا جاتا ہے جیسے یہ materials اس location پہ پڑا ہوا ہے اندر rack میں ٹھیک ہے نا تو یہ location بھی یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد سے یہاں پہ آپ کو unit دینا ہے جو بھی unit ہوگا length میں ہوگا roll میں ہوگا piece میں ہوگا جو بھی ہوگا یہاں پہ آپ کو units دینا ہے اس کے بعد سے quantity on hand ہے یہاں پہ یہ چیز کیا ہے یہ چیز یہ ہے کہ materials چلا گیا تو اب آپ کے on hand میں کتنا quantity so کر رہا ہے اور کتنا physical ہے یہ چیز یہاں پہ رہے گا ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ PO number یعنی purchase order رہے گا اور یہ PO number ہے اس کا جو materials receive ہم کیے ہیں وہ اس PO کے under میں ہم جو ہے receive کیے ہو ہیں تو یہاں پہ یہ PO number ہو گیا اور یہاں پہ اس کی quantity ہو گئی اور یہاں پہ issue card میں نے بنا دیا یہاں پہ remarks لکھا ہوا ہے کہ یہ issue card ہے اب دیکھیں ایک چیز اس میں مجدار کی جیسے کہ یہ blue ہے جیسے اس پہ میں click کر رہا ہوں اس کے بعد home پہ جا رہا ہوں تو دیکھیں اس کی colors change ہو جا رہی ہے یہ bean card کی خیصیت ہے جب بھی آپ اس پہ کام کریں گے تو اس کی colors change ہو جائے گی جیسے کہ یہ blue ہے یہاں پہ بھی میں click کروں گا تو آپ دیکھیں گے اسی colors میں یہ آ جائے گا یعنی میں نے یہ جو ہے چیزیں دیکھ لی ہوئی ہے تو جیسے جیسے آپ اس پہ کام کرتے جائیں گے اس کی colors اپنے آپ change ہوتی جائے یہاں پہ ہوتے جائے گی ٹھیک ہے friends تو یہ چیزیں ہم سیکھنے والے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم کیسے manage کریں گے تو یہ جیسے کہ آپ کو format بنا لینا ہے format بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے یہاں سے strip دو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ column لیا ہوا ہے یہاں سے اور اس کے بعد سے میں نے یہ details دیا ہوا ہے اس کے بعد سے یہاں سے دو لیا ہوا ہے اور اس میں description میں نے کر دیا ہے اس کو merge کر کے یہاں سے آپ merge کر سکتے ہیں یہ دیکھئے merge کیا تو دو line ہو گیا جیسے merge کریں گے تو ایک line ہو گیا ٹھیک ہے تو ایسے آپ merge کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سے lining لے لینا ہے آپ کو اور یہاں پہ entry کر لینا جیسے کہ میں نے entry کر رکھا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مہنے color کر رکھا ہے یہ color کیوں کر رکھا ہے کیونکہ یہاں پہ physical smmaker رہا ہے اور یہاں پہ physical نہیں ہے ٹک ہے نا یہ materials چلا گیا ہے ختم ہو گیا ہے تو میں نے اس کو دوسرے color سے کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ یہ materials اب ہمارے پاس میں نہیں ہے یہ quantity 0000 ہو گیا ہے تو ایسے آپ بھی کر دیں گے دوسرا color لڑھیں گے جہاں پہ quantity 0 رہے گا metros جا نل ہو ہوا قی었لیت ہے تو Snow unsk tramp چرا نایا پہ آپ mil بھی لکھ سکتا ہے کہ نہیں ہےurpose ہے یہ آپ چاہے تو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہے تو آپ کے اوپر ڈیپین کرتا ہے جیرو رکھے یا نیل رکھے ٹھیک ہے اس کے بعد سے یہاں پہ unit دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ box میں ہے تو box بھی دیا ہوا ہے اور اس کے بعد سے نیچے میں کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ prepare by لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ warehouse manager یا site manager یا جو بھی بندہ responsible ہے وہاں کا جو بنا رہا ہے اس کے بعد سے اس کا جو boss ہے اس کا نام یہاں پہ ڈال ڈال دینا ہے تاکہ وہ sign نہیں کر سکے اس پہ جب اس کو ہم print کر کے نکالیں گے تو یہاں سے ہماری پوری details نکل جائے گے print کرنا ہوگا تو اور اس کے بعد یہاں پہ sign کر کے ہم جو ہے اپنی company کے پاس میں جا کر submit کر سکتے ہیں کسی کو اگر یہ list چاہیے تو ٹھیک ہے نا اس کے بعد سے دوسری چیز friends یہ bin card کے بات کرتا ہوں یہ bin card کیا ہوتا یہاں پہ میں نے issue card لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ issuence لکھا اور یہاں پہ card لکھا ہے یعنی کہ یہ issuence card ہے یہاں پہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے یہاں پہ تو آپ کو سارے ویڈیو ملنے والا ہے کیونکہ میں ایک ایک کر کے جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرتے جا رہا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کرنے والنہ آپ بہت کچھ میس کر جائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ ہر چیز یہاں پہ جو بتا رہا ہوں میں یہ سارے چیزیں آپ کے کام کی ہے اور یہ چیزیں شریف آپ کو جو ہے گلف کاؤنٹری میں جہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ وہاں پہ آپ کو ملے گا دیکھنے کے لئے practically ملے گا آپ کو جو چیز میں یہاں پہ provide کر رہا ہوں آپ کو فیری میں ٹھیک ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور subscribe کر لیں اور bell icon کو press کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو like کر ٹھیک ہے فرنٹس تو اگر آپ چاہے تو یہاں سے آ کر بہت ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کی بہت ساری ڈاؤوٹ کلیرز ہو جائے گی اور بہت کچھ جو ہے یہاں سے آپ سیکھ جائیں گے اور یہاں سے بہت کچھ آپ کو مل جائے گا تو جیسے کہ یہاں پہ issuans card دیا ہوئا ہے تو یہ issuans card وہ ہے جیسے کہ materials ہم issue کرتے ہیں تو چلا جاتا ہے تو اس کو ہم issuans کہتے ہیں issuans یعنی materials transfer ہو گیا not یا issuans ہو گیا یا dispatch کہہ سکتے ہیں اس کو آپ لیکن اس کو issuans بولتے ہیں issuans کے مطلب ہوتا ہے materials ہم جو issu کرتے ہیں وہ چیزیں تو یہاں پہ ایک جامپل یہ materials ہے میں نے اس کو issu کر دیا تو اب کیا کروں گا میں ایک جامپل چلتا ہوں نیچے میں یہاں پہ میں نے اس پہ کلک کیا یہاں پہ دو پیو ہے ٹھیک ہے نا پیو کا مطلب بھی سمجھ لے کہ پیو کا مطلب پرچے جوڑ ہو رہا تھا ہم ہر ایک ویڈیو میں جو ہے اس کو بتاتے رہتا ہوں ہمیشہ کی کہ اس کو آپ ہمیشہ یاد کر کر رکھیں یہ بہت ہی کیونکہ جب بھی interview میں جائیں گے تو یہ چیزیں آپ سے پوچھی جائے گی کی پیو کیا ہوتا ہے پیو کب بنتا ہے ایمار کب بنتا ہے ویٹرول کب بنتا ہے کیا چیز ہوتی ہے یہ چیزیں تو ہر چیز میں ویڈیو میں بتاتے رہتا ہوں ایک ویڈیو میں cover نہیں کرتا ہوں ہر ویڈیو میں تھوڑی تھوڑی جو ہے جنکاری دیتے رہتا ہوں تو ہر ویڈیو آپ جرور دیکھیں تو یہاں پہ میں نے جسے کی یہ کلک کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو materials کا description ہے آپ دیکھ لیجئے example یہ materials کا description ہے اور یہاں پہ جب میں کلک کروں گا تو وہی item code یہاں پہ مل جائے گا اور description مل جائے گا یہاں پہ یہاں پہ level دیا ہوا ہے minimum اور maximum اس سے آپ کو مطلب نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے materials code ہے اور اس کا location ہے میں نے location بھی دے رکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی اس کا location مل جائے گا یہاں پہ location دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ quantity دیا ہوا ہے تو چلے جیسے کہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ bean card کیسے بنتا ہے اور کیسے manage ہوتا ہے یہاں سے ہم دیکھیں گے یہ جو اسے item code ہے یہ item code ہو گیا اور یہ اس کے description ہو گیا اور یہ location یہاں پہ nil ہو گیا یہ 0 ہو گیا ہے تو اس لئے اس کو لے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے اس کا میں یہاں سے change کر دے رہا ہوں اس کو 21 کر دے رہا ہوں یہ بھی 21 ہے یعنی کہ یہ PO جو ہے 21 یعنی 2021 کا ہے یہاں سے save کر دیتے ہیں اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی details check کرنے ہیں تو کیا کریں گے ہم یہاں پہ click کریں گے آپ یہاں پہ اس کو manage نہیں کر سکتے اس لئے میں نے یہ issue card کا یہاں پہ use کیا ہوگا ہے یہاں پہ جیسے click کروں گا میں یہاں پہ آ جاؤں گا اس کے card کے پاس میں وہی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہویا ہے bean card اس کا details یہاں پہ پورا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ اور یہاں سے اس کو color کو change کر دیتا ہوں میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور یہ ہو گیا bean card ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہو گیا اس کی description جو description آپ کو یہاں پہ مل رہی تھی یہاں پہ وہی description وہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم اسی جو ہے card کے پاس میں آئے ہوئے ہیں یہ اس کا description ہو گیا اور یہ اس کا item code ہو گیا جو کہ same item code یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی وہی item code ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی وہی item code ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس کی location بھی دینی ہے ٹھیک ہے یہ materials جہاں پہ ہے اس کا locations یعنی کہ یہ materials ہمارے warehouse میں ہے اور warehouse کا code جو ہے cw0010 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سے یہاں پہ level آ جائے گا آپ کو maximum اور minimum اس پہ آپ کو دھیان نہیں دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے طرف سے لگا رکھا جہاں پہ کام کرتا ہوں تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو اور یہ ہے balance quantity ٹھیک ہے یہ balance quantity ہے تو یہاں پہ 47 کر دیا اس کو ٹھیک ہے یہ balance اس لیے 47 کر دیا کہ یہاں پہ 47 ہی receive ہے یہ PO ہے اور یہ quantity کا unit ہے اس کا ٹھیک ہے pieces میں ہے اور یہ 47 quantity receive हوا ہے اور total 47 ہے اگر میں چاہوں تو یہاں پہ 20 بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ 67 ہو جائے گا اور یہاں پہ جو PO ہوگا اس کا PO بھی ڈال دیں گے یہ PO ہے اس کا PO نمبر یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور PO کا ساتھ میں slash بھی رہتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کون سے سال کا یہ ہے دوسری چیز یہاں پہ میں نے اس کو انٹری کر دیا اس کو میں delete کر دیتا ہوں کیونکہ need quantity ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں نے لگ دیا یہ date اب دیکھیں یہ product receive date میں اتنے سارے جو میں بنا رکھے line date PO کا PO تو unit کا total quantity کا اس کے بعد میں دوسرا color کیا ہے product issue کا balance remarks کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں remarks یہ چیز میں ڈال 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 سکتے ڈال اور اس کو merge کر سکتے ہیں چلئے کر دیتے ہیں اس کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ پہ میں balance کر دیا اور اس کو اٹھایا یہاں سے میں اس کو remarks کر دیا اور اس کا color لینے کے لیے یہاں کر دیں گے یہاں سے merge کر دیں گے ٹھیک ہے OK کر دیں گے تو یہ merge ہو گیا ٹھیک ہے اور اس آپ کو دیکھ رہا ہے کہ example میں یہ MR نمبر دیتا ہوں یہ MR کے under میں یہ ویڈرول ہو گیا اور MR ہو گیا ٹھیک ہے یہ 27 پہ issue ہو گیا اور یہ site پہ چلا گیا یہ site 1 پہ گیا اور site 2 پہ گیا balance quantity out 47 ہو گیا اور total quantity 47 تو یہ پہ 0 ہو گیا اب اس کی formula آپ دیکھ لیں یہ formula بھی لگا سکتے ہیں اور چاہے تو یہ اں بھی example میں ڈال دیا تو آپ کو 67 گیا ہو ہے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سے یہ side details دینا ہے ٹھیک ہے friends اب بات کرتے ہیں کہ یہ issue card کا option ٹھیک ہے نا اب example یہ پہ ہم آگئے اس color بھی change کر دیئے لیکن یہ option کسے بنایا ہم نے یہ option آپ بنانے کے لیے کیا کریں گے ایسے bean card کا ایک آپ بنا لیں format ٹھیک ہے نا format بہت ہی دوسرا format بنا دیا بنا یہ ڈیٹی 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 ڈیٹ ڈیٹ میں نے ڈیمو لکھ دیا اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آ گیا اب میں یہاں سے کلک کروں گا تو دیکھئے کہ کہاں پہ میں پہنچ رہا ہوں تو اب کیا ہوا کہ یہ یہاں سے چلا گیا ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے اس کو چینج کر دیا چینج کر دیا تو کیا ہوا گیا ہائپر لنک اس کا جو ہے جس کانیکٹ ہو گیا یعنی کہ وہاں پہ اب نہیں جا پا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے تو اب جیسے کہ اس کو لگانا ہے میں نے 14 نمبر کے پاس میں یہ لگایا تھا جیسے کہ یہاں پہ 14 نمبر ہے آپ کو میں دکھا دوں 14 نمبر 14 نمبر یہ ہے میں نے دیمو لکھا ہوا ہے اس کو کلرس بھی کر دیتے ہیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اور پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے پتا چلے گا یہ ہے یہاں پہ دیکھئے دیمو ریٹ کلرس کا جو دکھ رہا ہے یہ ہے یہاں پہ کلک کیا تو یہاں پہ آ گیا تو اب کیا کرنا ہے ہمیں یہاں سے وہ جو ہے اپسن یہاں پہ لانا ہے کلک کرے تو وہاں پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ right click کرنا ہے جیسے یہاں پہ right click کریں گے آپ تو آپ کو بہت سارے options ملیں گے ابھی system تھوڑا slow ہے اس لیے تھوڑا دیکھت ہو رہا ہے یہاں پہ right click کرنا ہے آپ کو یہاں پہ جیسے right click کریں گے تو یہاں پہ آپ آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد سے آپ کو دیکھے گا یہاں پہ edit hyperlink ٹھیک ہے نا پھر سے میں click کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آ گیا میں آنے کے بعد سے یہاں پہ میں نے right click کیا اسی option کے پاس میں آپ کو right click کرنا ہے جو select کیا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے بعد سے یہاں پہ ملے گا edit hyperlink ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ click کر دینا ہے edit hyperlink کے پاس option میں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں home sit یہ پہلا والا جا رہا ہے پھر دوسرا تیسرا چوتھا پچھا ٹھیک ہے نا اس کے بعد سے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ جانا ہے 14 نمبر پہ 14 نمبر میں نے یہاں پہ لکھا ہے demo یہ demo والا میں نے select کر لیا اس کے بعد سے کیا کیا ok کر دیا ٹھیک ہے ok کرنے کے بعد سے یہاں سے پتہ چل جا رہا ہے کہ میں یہاں پہ آ گیا اگر یہ by mistake آپ سے غلط لگ جائے تو پھر کیسے remove کریں گے تو یہاں پہ right click کریں گے ٹھیک ہو ایسے ہی ٹھیک ہے نا اور یہاں سے نیچ یہ جائیں گے جانے کے بعد سے یہاں پہ آپ کو پھر edit کے option پہ hyperlink پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو remove icon کا option دکھے گا ٹھیک ہے نا یہ والا remove والا اس سے آپ remove کر سکتے ہیں example اس کا remove کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں سے یہ remove ہو گیا ٹھیک ہے نا پھر control z کریں گے تو واپس آ جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے کر کے آپ جو ہے hyperlink use کر سکتے ہیں اور یہ hyperlink ضروری ہے آپ کو use کرنا کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بار بار جو ہے اس پہ maintain کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا آپ آپ جو ہے اپنے list کے پاس پہنچ جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد سے آپ جو ہے یہاں پہ maintain کر سکتے ہیں دوسری چیز ایک چیز اور میں یہاں پہ دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پہ ہیں اب پھر آپ کو جو ہے home seat پہ جانے کے لیے آپ کو یہاں پہ click کرنا پڑے گا پھر یہاں پہ click کرنا پڑے گا تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں ایک اور آپ کو demo دے رہا ہوں یہاں پہ یہ بھی دیکھیں جرور یہ بہت ہی interesting ہے یہاں پہ میں گیا insert میں ٹھیک ہے insert میں جانے کے بعد سے ship میں گیا میں اور یہاں سے ایک option میں لے لیتا ہوں یہ والا یہ والا option لے لیا اس کے بعد سے یہاں سے drag کریں گے ایسے ہی آ گیا ٹھیک ہے نا drag کر کے ایسے ہی آ گیا اب اس کو کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں یہ والے option پہ edit text کر دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں home ٹھیک ہے نا click here for home ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں نے ڈال دیا اور اس کو میں نے کیا 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 یہاں سے اس کا size یہاں سے build کر دیتا ہوں اس کے size بھی بڑھا دیتا ہوں میں یہاں سے ٹھیک ہے نا اور اس کو ہٹا دیتا ہوں ٹھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہٹا دیتا ہوں اور یہاں سے inter تھوڑا سا مارتا ہوں میں اور اس کو لے چلتے ہیں center پہ ٹھیک ہے اس کو چاہے تو آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں یہاں سے اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو آ رہا ہے اپنے حساب سے بنا کے رکھ لیجئے آپ کوئی دیکھت نہیں ہوگا یہ home ہوگیا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا کریں گے ہم یہاں پہ click کریں گے اور click کر کے right click کریں گے right click کرنے کے بعد سے یہاں پہ hyperlink پہ کلک کیا اس کے بعد سے کیا ہوا اب دیکھئے وہ جو option تھا وہاں پہ جیسے آ رہا تھا یہاں پہ نہیں آ رہا ہے اس لیے یہ چیزیں میں آپ کو بتایا اب یہاں پہ کیا کروں گا place in this documents پہ click کروں گا یہاں پہ یہ والے option پہ ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد سے کیا کروں گا اس کو اوپر لے جاؤں گا اور یہاں پہ home sheet کا option دکھ رہا ہے یہاں پہ click کروں گا ہوگا اس سے کہ جیسے کہ میں یہاں پہ ہوں یہاں سے گیا یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہاں پہ آ گیا میں یہ دیکھ لیا پڑھ لیا پھر میرے کو direct home sheet پہ جانا ہے تو یہاں پہ میں click کروں گا تو سیدھا direct home sheet پہ آ جاؤں گا دیکھ لیے یہ اس کا مجھا آپ سمجھ سکتے ہیں آپ جب کام کریں گے تب آپ کو اور زیادہ interesting جو ہے یہ ہونے والی ہے تو یہ چیزیں آپ کو کہیں ملنے والی نہیں ہے اسی چینلز پہ کیونکہ اس سے related میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو ہر چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں اور آپ کتنا بھی class کر لیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ملنے والی نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیجئے اور bell icon کو press کر دیجئے اور جتنی بھی ویڈیو دی ہوئی ہے تو انٹرویو جب بھی جائیں تو آپ جرور ویڈیو کو دیکھ کر جائیں کیونکہ بہت سارے چیزیں میں اپلوڈ کر رکھی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کیلئے like کر جرور جائیں